نمسکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت آپ سبی کا اطولیہ ریس کے اس ڈیجٹل پلیٹ فورم پر ہم نے شروع کیا تھا ریٹ پاکرتہ پریکشہ کے لئے سائیکولوجی اور ہمارا چپٹر چل رہا تھا وردھی اور وکاس کے سنکلپنا جو ہمارا پہلا ادھیائے ہیں اور پہلے ادھیائے میں کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہم نے دیکھا بال وکاس کیا ہے سب سے پہلے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ ہم نے کیا تھا بال وکاس کے سمندھ میں اور اس کے بعد میں جو ہے ہم نے ابھی وردھی اور وکاس کے جو بھی صدانت تھے جو انتر تھے اس کے نیم تھے ان کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا آج ہم بات کرنے والے ہیں وکاس کے کچھ صدانتوں کے وشے میں بہت امپورٹنٹ ٹوپک ہے اور بہت اچھے پرشن یہاں سے بننے کے سنبھاونا ہے بڑے آرام سے اور بڑے دھیان سے ہم اس کو پڑھنے والے ہیں اور یہ ہمارا سلیوس ہے دیکھئے کہ سلیوس میں اپنے پہلے چپٹر پہ ابھی چل رہے ہیں پہلے چپٹر کا پہلا ٹوپک اپنا چل رہا ہے پلکل ایک ایک چیز کو ہم اچھے سے ڈسکس کرنے والے ہیں کہیں اور جانے کے آپ کو آشکتہ نہیں ہے میں آپ کو پورا تیاب اشواس دلاتا ہوں کہ پورا ہم سلیوس کریں گے اور ایک ایک چیز کو بڑے بارکی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد میں آپ کو کسی اور کتاب یا کسی کلاس کی آشکتہ ہونے والی ہے اوبجیکٹیو رہیں گے وہ بھی میں آپ کو کروانے والا ہوں تو چلیے گا بات کریں اور کلاس کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہے تو بھی کر دیجئے گا اور ہاں چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر لینا کیونکہ یہ کلاسز آپ کو اتنی اپورٹنٹ کلاسز آپ کو کےبل اور کےبل اسی چینل پر ملنے والی ہیں تو دوستوں وکاس کے سدھانتوں میں ہم سبسے پہلے بات کر لیتے ہیں منو ساماجک وکاس کے سدھانت کی منو ساماجک سدھانت سبسے پہلا کشن جو ہمارا منو ساماجک سدھانت سے بنتا ہے تھوڑا دھیان دیجئے گا پچھلی کلاس میں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ تھے وکاس کے نیم جو اپنی ویششت سے سامنے کی اور ایک روپتہ کا سدھانت ایک اکرن کا سدھانت وہ سارے جو ہیں وہ نیم میں آتے ہیں ابھی ہم ڈسکس کریں گے وکاس کے سدھانت جو ویبھین ویدوانوں نے دیئے ہیں تو اس میں سبسے پہلا جو سدھانت ہم دیکھنے والے ہیں وہ ہے ہمارا منو ساماجک سدھانت اور یہاں سبسے پہلا جو ہمارا کشن بنتا ہے وہ یہی رہتا ہے کہ اس کے پرتیپادک کون ہے تو ایک تو ہمیں پرتیپادک یاد رکھنا ہے اس کا ایرک ایریکشن جو ہے منو ساماجک سدھانت کے پرتیپادک ہے یہاں ان کے پستک کو بھی ہمیں دھیان میں رکھنا ہے ان کے پستک ہے چائلڈ ہود اینڈ سوسائٹی تو دو باتیں ہمیں یہاں رکھنی ہے سبسے پہلے جب ہم آگے منو ساماجک سدھانت پڑھیں گے تب بھی یہ آتا ہے لیکن میں نے کوشش کیے کہ سبھی سدھانتوں کو ایک ساتھ ڈال دیا جائے تاکہ آگے ہمیں الگ الگ پڑھ رہے میں دیکھت رہی ہو تو منو ساماجک سدھانت دیا ایریک ایریکشن نے اور اس کے پستک کا نام تھا چائلڈ ہود اینڈ سوسائٹی یہ کیا مانتے ہیں یہ مانتے ہیں کہ بالک ایک ساماجک پرانی ہے یہ یاد رکھے گا ایسا کس نے کہا تھا ایسا سٹیٹمنٹ بھی کئی بار پوچھا گیا ہے کہ بالک ایک ساماجک پرانی ہے ایسا کس نے کہا تھا ایریک ایریکشن نے کہا تھا ویسے ہم سامانیتے بولتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ساماجک نہیں ہے یا ساماج میں نہیں رہتا ہے تو یا تو وہ ایشور ہے یا پشو ہے اس میں سے کچھ بھی مان سکتے ہیں مانوشیہ جو ہوگا وہ ساماج میں ہی رہے گا ساماج میں ہی کارے کرے گا تو بالک بھی ایک ساماجک پرانی ہے انہوں نے وکاس کی آٹھ اوستائیں بتائی یہاں دھیان دیجئے گا ایریک ایریکشن ساماجک وکاس کا صدحان دیتے ہیں چائلڈھوڈ اینڈ سوسائٹی ان کے پستک ہے ان کے انسار جو بالک ہے وہ ایک ساماجک پرانی ہے اور ان میں جو مانوشیہ ساماجک وکاس ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے آٹھ اوستائیں بتائی ہیں اور آٹھ اوستاؤں کی یہ چرچہ کرتے ہیں کہ یہ کنٹینیوز آٹھ اوستائیں آتی ہیں اس میں اس لیے اس سدھانت کو سٹیج یا منچیہ سدھانت کے نام سے بھی جانتے ہیں تو یہاں پوچھا جائے اس لیے 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 اس چیلنج ہوتا ہے اس کے سامنے جسے اس چیلنج کو ہم سنکٹ کے نام سے جانتے ہیں بالک کیا کرتا ہے یا تو ان سنکٹوں کا سمادھان کر لیتا ہے یا نہیں کر پاتا ہے اگر بالک ان سنکٹوں کا سمادھان کر لیتا ہے تو اس کا وقاس اتنا ہی اچھے طرح سے ہو پاتا ہے تو ہم نے کیا دیکھا منوساماجک سیدانت ہے ایرک ایرکسن کے دوارہ دیا گیا ہے چائلڈھوڈ اینڈ سوسائٹی جو ہیں ان کے پستک ہیں اور ان کے انصار بالک ایک ساماجک پرانی ہے انہوں نے وقاس کو سمجھاتے ہوئے وقاس کی آٹھ اوستائیں بتائی اور اس کے کارن ہی اسے سٹیج یا منچیہ سیدانت بھی کہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ پرتیک اوستہ وقاس کی یہ جو آٹھ سٹیج ہیں پرتیک اوستہ اس کے سامنے ایک منوساماجک چنوتی ہوتی ہے اس منوساماجک چنوتی کو ہم سنکٹ کے نام سے جانتے ہیں اور اگر بالک جو ہے وہ ان سنکٹوں کا سمادھان اچھے سے کر لیتا ہے تو اس کا وقاس بھی اتنا اچھے سے ہی ہوتا ہے دوستوں تو یہاں پر دیکھے گا جو آٹھ اوستائیں ہیں وہ کون کون سی ہے جہاں سے آپ سے پرشن پوچھا جا سکتا ہے اب یہاں پر دیکھے گا جو باتیں اپنے کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے آئیو کا دہان دیجئے گا جیرو سے دو ورسے وشواس بنام اے وشواس کی اوستہ یہاں سمیں سے سمندیت بھی آتی ہے کہ کشن تو آپ کا اس طرح سے ملان کرنے والا بھی بننے کے سماغنہ رہتی ہیں آئیو کے ساتھ سے جو آٹھ بھاگوں میں بانٹا گیا جیرو سے دو ورس اب دیکھو ویسے یہ جو منو بھی گیان ہے یہ ہم نے جیا ہے دوستوں ہم سبھی اس ایس سے گجرے ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایس گروپ میں اٹکے ہوئے ہیں ابھی چاہے آپ اس رینج میں ہوں چاہے آپ اس رینج میں ہوں کسی نہ کسی رینج میں اٹکے ہوئے ہیں اس میں تو ابھی نہیں ہو سکتے میں اتنا تو نہیں مانتا لاشٹ اپنے مانتے بھی یہاں تک آپ کسی نہ کسی ایج کے اندر اٹکے ہوئے ہیں کسی نہ کسی ورک کے اندر اٹکے ہوئے ہیں تو پچھلی ساری چیزیں ہم نے جی ہیں تو آپ سویم کو یاد کروگے نا تو آرام سے چھیک جاؤگے آپ صرف یہ یاد کرو دیکھیں گے آپ بیسک فنڈا سب کا ایک ہی ہوتا ہے سب ویکتیوں کا ویکاس ایک ہی جیسے ہوتا ہے آپ اپنے ہاں کو یاد کرلیجی گا جب میں اس سال میں تھا اس آئیو میں تھا تو میرا بیوار کیسا رہتا تھا تو لگ بھگ آپ کو وہی آنسور مل جائے گا تو جیرو سے دو ورس کا ہے شیش وابستہ ہی مانتے بلکل شیو شو ہے ویسواس بنام اے ویسواس کی عوستہ ہے یا تو ویسواس کرتا ہے وہ منہ کر دیا جاتا ہے تو پھر ویسواس اس کا ٹوٹ جاتا ہے جیسے ہم کہیں کہ بالک کو جب بھی آپ دیکھتے ہیں بڑی شانتی سے بیٹھا ہے لیکن بالک کو جب بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے اوٹ دیکھ کر کے رونا شروع کر دیتا ہے اسے امید ہوتی ہے اسے ایک ویسواس ہوتا ہے کہ اگر وہ روئے گا تو اسے گود میں اٹھا لیا جائے گا آپ اٹھا لیتے ہیں اس کا ویسواس پکا ہو جاتا ہے اور اگر آپ نہیں اٹھاتے ہیں تو پھر اس کا آپ کے اوپر کیا ہو گیا اے ویسواس ہو گیا پھر وہ آپ کے سامنے وہ ایسی گتیویدیاں نہیں کرتا ہے لیکن اسے وشواس ہے نا کہ یہ جو بندہ ہے یا بندی ہے یہ جب میرے کو دیکھتا ہے نا اور میں اس کو دیکھ کر کہ مسکراتا ہوں یا میں پھر رونا شروع کرتا ہوں تو یہ مجھے گود میں اٹھا لیتا ہے جو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ دو سال کا بچہ ہے وہ اس کی سمجھ کے حساب سے سوچتا ہے تو اس پر وشواس ہو جاتا یہ تو اٹھائے گا یا اٹھائے گا تو اس کو یہ طرف وہ چلتا ہے دیکھتے ہیں نا جیسے کچھ لوگوں کی طرف تو بچے زیادہ جاتے ہیں اور کچھ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں تو یہ وشواس اور اے وشواسی ہے جہاں کچھ ملنے کی سمبھاؤ نہ ہوتی ہیں تو بچے کا دماغ بھی بڑا تکڑا سکینر ہے وہ سکین کری لیتا ہے نا کہ کون سا مجھے اٹھائے گا یا کون سا نہیں اٹھائے گا پھر ہم دیکھیں دو سے تین ورش کی آئیو کا جو بالک ہے یہ سوتنترتا بنام سندہ کی آوستہ اس میں بنی رہتی ہے سوتنترتا بنام سندہ کی آوستہ تین سال تک کا بالک ہے دیکھے گا یہ لگ بھائی ماتا جو گھروں میں کام کرتی ہیں اپنے گھر پہ کھانا بنانا وغیرہ کرتی ہیں تو یہ تین سال تک کا بچہ کیا کرتا ہے سبھی جو ہے وہ هیلپ کرنے کا کارے کرتا ہے یہ ہیلپ کرتا ہے کوشش اس کی ہوتی ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں کھانا بنا رہے ہیں تو یہ بھی ساتھ بنانے کی کوشش کرے گا پوجائے کر رہے ہیں تو یہ بھی وہاں پر بیٹھنے کی کوشش کرے گا کپڑے دھورے تو وہ بھی ساتھ ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہے ستنت روح سے آپ کے ساتھ کارے کرنا چاہتا ہے لیکن اگر آپ اس کو منا کرتے ہیں تو پھر اس کو اوپر سندے ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ کام کے طرف جانے سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ دو سے تین سال میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے پھر اپنے تین سے پانچ سال کی بات کریں ابھی دیکھو لگوک شیسوا بستہ کی بات چل رہی ہے لگوک اس کا لاشٹ ٹائم ہمارے پاس میں آ گیا ہے تین سے پانچ برس کی آئیو جب اپنے مانے تو یہاں پہل بنام اپراد کی استیتی رہتی ہے جب بھی بچوں کو کام کہا جاتا ہے نا تو بچے کہیں گے ہمیشہ کہ میں کروں گا میں کروں گا پہلے میں کروں گا سکول میں بھی جب آپ دیکھوں گے تو پانچ سال کا جو بچہ ہوتا ہے نا سب کو آپ ان سے کچھ کام بول کے دیکھئے گا سب ہی بچے ہاتھ اٹھائیں گے میں کروں گا میں کروں گا میں کروں گا پہلے میں پہلے میں جب آپ ان کو انمتی دے دیتے ہیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں دیکھیں ان کے من میں ایسی بھاونہ نہیں ہے کہ میں کوئی احسان کر رہا ہوں کام کر رہا ہوں تو مجھ سے کچھ کروا لیا میرا استعمال کر لیا ایسی بھاونہ اس عمر میں کہاں ہوگی بچوں کے اندر ان کے لئے سب کچھ انجوئے ہوتا ہے سب آنند ہوتا ہے تو آپ بولیں گے نا پہل کہ یہ کام ہے تو وہ چاہیں گے کہ میں کروں گا میں کروں گا لیکن اگر آپ ان کو روک دیتے ہیں تو بچے میں پھر ایک اپراد کیسی بھاونہ آ جاتی ہے جیسے میں نے یہ کچھ بول کر کے کچھ اپراد کر دیا ہے تو یہ جو کنڈیشن رہتی ہے وہ تین سے پانچ ورش کیا جو تک رہتی ہے پھر ہم بات کریں چھے سے بارہ اب چھے سے بارہ دیکھو بڑا important time period ہے یہ بالے وسطہ ہے اس سمیں پریشرم بنام ہینتہ کی عوستہ رہتی ہے پریشرم بنام ہینتہ کی عوستہ رہتی ہے دیکھو سب سے زیادہ پریشرم کون کرتا ہے سب سے زیادہ پریشرم اس سمیں بالک ہی کرتے ہیں اس سب سے زیادہ کام کرنے والے ہوتے ہیں کسی بندارے میں کہیں پر بھی پانی پلانے کا کارے ہے کانہ کلانے کا کارے ہے آپ کو اس age کے بچے سماجک سے بھی تھوڑے سی زیادہ ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں اور یہ کسی سرے کے لیے بھی نہیں لیکن جب ان کو کرنے نہیں دیا جاتا تو پھر ان میں ایک ہینتہ کیسی باونہ آنی شروع ہو جاتی ہے بارہ سے اٹھارہ یہ دیکھو یہ کون سی عوستہ ہے یہ کشور عوستہ ہے جو کافی ایمپورٹنٹ ہمارے لیے ویسے بھی رہ جاتے کیونکہ بالے عوستہ سے نکل رہا ہوتا ہے اور یو عوستہ کے طرف پہنچ رہا ہے تو یہ بیچ کی ستی رہ گی نا تو اس لیے اس کو پہچان ہی نہیں ہوتی اپنی پہچان کے لیے ہی بٹکتا رہتا ہے جیسے جب وہ کچھ کاریک چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتا تو اس کو روک دیا جاتا ہے رہی تو چھوٹا بچہ ہے کیا تو اس کو لگتا ہے ابھی چھوٹا بچہ تو تو نہیں ہے یعنی ان سے تو تھوڑا بڑا ہو گیا ہے اور جب وہ بڑوں کے ساتھ میں مل کر کے بڑوں والی بات کرتا ہے تو اس کو بیسے روک دیا جاتا ہے کہ تو ابھی تا بڑا نہیں ہو گیا کہ امارے ساتھ میں بیٹھے گا اب اس کو یہ سمجھ سے یہ ہو جاتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے کہ میں ہوں کون میں کون ہوں میری پہچان کیا ہے میں بڑا ہوں کی میں چھوٹا ہوں کو نیسے نہیں کر پاتا اور میری بھومی کا کیا ہونی چاہیے تو اس پرکار کے بھومی کا دوند کے جستیتی ہے وہ بارہ سے اٹھارہ ورش کی آئیو میں اسے دیکھنے کو ملتی ہے پھر دیکھیں کہ اٹھارہ سے پینتیس ورش کی آئیو یہ کافی تھا یہاں دیکھنے کو ملتے دوند کو کاٹ دیجئے گا مطرتہ اس سمیں جو مطرتہ ہو گئے ان کی وہ پکے مطرتہ ہوتے پکے والے فرینڈ بنتے ہیں ہیں اور اگر ٹوٹے گا تو پھر ٹوٹتا بھی اسی طرح سے دوبارہ کبھی ملتے نہیں وہ یہ نا کہ رہیمند آگا پریم کا مت توڑو چھٹکائے ٹوٹے سے پھر نہ جورے جورے گانٹ پڑ جائے تو ایک بار یہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہیں یہاں ان کو وہ ایک الگاؤں کی ستیتی بھی دیکھنے کو ملتے ہیں ہاں لیکن مطرتہ کی طرف یہ جاتا چکتی ہے اب دیکھیں گا یہ جو کنڈیشن ہے نا 35 سے 65 یہ ایک الگ ہی ٹائپ کی کنڈیشن ہے یہ الگ ہی اے جا گیا 35 سے 65 لگ بھگ تو یہ مانو کہ یہ آدمی کا سب سے کروشل ٹائم ہے یہاں اس کا جندگی پوری ہو جاتی ہے 35 سے 65 یہاں تک اس کے پاس میں نوکری آ چکی ہوتی ہے اور یہاں اس کی نوکری جا چکی ہوتی ہے تو یہاں آنا ہے اور یہاں جانا ہے تو دونوں ہی چیزیں اس کی ہو چکی ہوتی ہیں یہ اتپادن بنام نسکریت رہی استیتی آتی ہے وہ بیچارہ بہت بھاگتا ہے پریوار کے لیے ماتا پتہ کے لیے میں یہ کر رہا ہوں ان کی سیوا کرتا ہے بچوں کے لیے بھاگتا ہے پتنی کے لیے بھاگتا ہے دن بھر لگا رہتا ہے بہت کچھ کرتا ہے وہ سب کے لیے لگا جی توڑ محنت وہ کرتا ہے اپنے کافی سمیں وہ اسی میں لگا دیتا ہے لیکن کبھی کبھی اس کو لگتا ہے پھر اس کے کوئی سنتا نہیں ہے تو پھر اس کو لگتا ہے کہ بھئی فائدہ ہی کیا ہے میں اتنا کچھ باگ رہا ہوں تو ملتا جلتا کچھ ہے نہیں کوئی کچھ مانتا کچھ ہے نہیں کوئی احسان کسی کا کوئی ہے نہیں سب کہتے ہیں بھئی یہ تمہارا کام ہے تو تمہیں تو کرنا ہی ہے تو اس کے اندر ایک نسکریتہ کی بھاؤنا بھی کئی بار آتی تو اس دوندھوں کے اندر جو ہے وہ 35 سے 65 سال کے اندر وہ گھومتا رہتا ہے یہ کمانے میں دوڑ بھاگ اوفیسیل جو ٹائم ہے نا اس کا دس سے پانچ اور بعد میں چنتائیں ایمائی وغیرہ سب میں اس کا یہ ٹائم نکل جاتا ہے یہ مانو بھی یہ جیون ختم ہونے کا صحیح کال ہے سب سے جو پلاننگ آپ کو کرنے چاہیے وہ اس لائف کی پلاننگ آپ کو کرنے چاہیے پھر ہم بات کریں 65 سے ادھیک کی تو اب تو کیا ہی بات کریں تو وہ سب کچھ کر چکا ہوتا ہے اس لیے ایمانداری کی ہی بات کرتا ہے لیکن اس کے ایمانداری اور ان چیزوں کو سنتا کوئی ہے نہیں مانتا کوئی ہے نہیں تو اس لیے اس کے اندر کچھ نراشہ کی بھاونہ آنے شروع ہو جاتی ہے تو یہ ایرکسن کے دوارہ بتایا گیا تھا منو سماجی کے وکاس کے صدحانت کے انترگر جن کے ہم نے آٹھ عوستائیں بات کی ہر عوستہ اس کے سامنے ایک چنوٹی لے کر کے آتی ہے جسے اسے پورا کرنا ہوتا ہے اگلا صدحانت ہم دیکھ لیتے ہیں مول پرورتی کا صدحانت یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے اس کے پرتی پادک میکڈوگل ویلیم میکڈوگل مانی جاتی ہیں اور انہوں نے یہ کہاں بھی ہر وکتے کے اندر مول پرورتیاں ہوتی ہیں چودہ مول پرورتیاں ہوتی ہیں جو جنمجات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہی ہوتی ہیں ایسا کوئی وکتے نہیں ہوگا کہ جس کے اندر یہ مول پرورتیاں نہیں ہوگی اور بالک کا جو بیوار ہے جو بکاس ہے وہ ان مول پرورتیوں کے ساتھ سے ہوتا ہے اب دھیان دی جیگہ اس بات پر جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میکڈوگل یہ کہتے ہیں کہ جو بکاس ہوتا ہے وہ مول پرورتیوں کے ادار پر ہوتا ہے اور یہ مول پرورتیاں جنمجات ہوتی ہیں اور یہ مول پرورتیاں کتنی ہوتی ہیں چودہ ہوتی ہیں ان میں پریورتن نہیں کیا جا سکتا ان میں پریورتن تو نہیں کیا جا سکتا گھٹا بڑا نہیں سکتے ہاں ان میں سنسودن کر سکتے ہیں ان کا روح ان کے پرتکریہ کو چینز کر سکتے ہیں یا اس کا پریمارجن جو ہے وہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن ان میں پریورتن اپنے نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں کیا یاد رکھنا ہے مول پرورتی کا صدان مکڈوگر نے دیا ان کے انصار مول پرورتیاں جنمجات ہوتی ہیں چودہ ہوتی ہیں ان میں پریورتن نہیں ہو سکتا لیکن ان کا سنسو دھنیا پریبار جن کیا جا سکتا ہے اور پرتیک مول پرورتی ہر مول پرورتی کے ساتھ ایک سمویق جڑا ہوتا ہے اس سمویق کے انصار جو ہے وہ بیبار کرتا ہے یا یہ کہیں کہ ایک کسی چیز کو دیکھ کر کے یہ ویکتی ہے اس کے اندر ایک سمویق جاگرت ہو جائے گا اور سمویق کے آدھار پر اس کا جو ہے وہ بیہیویر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے کہا ویکتی کے اندر پلائن کی مول پرورتی ہوتی ہے جب اس کو بھے لگتا ہے تو وہ پلائن کر جاتا ہے کروڈ آتا ہے یود کرنے کی اچھا اس میں جاگرت ہوتی ہے گرنا کا بھاو جب آتا ہے تو وہ نیورتی یعنی سب کو چھوڑ دینا واتسلے جب اس کے اندر جاگرت ہوتا ہے تو پترکامنا اس کے انترگت آ جاتی ہے اس میں آ جاتی ہے یہ چودہ جو اپنے سمیق ہیں ان کو دیکھ لیے ہیں آگے سمیقات مکت بھی کاس پڑھیں گے تو ہمیں ان کو دوبارہ پڑھنا ہے تو ایک بار اچھے سے اس کو یہاں بھی دیکھ لیجی وہاں بھی سوامیتو کا سمیق آتا ہے تو سنچے پرورتی کا جو مول بھاو ہے وہ ہر ویکتی کے اندر گت ہوتا ہے کسٹ آتا ہے تو وہ سرناغتی لے لے گا اسور کی سرناغتی میں چلا جاتا ہے اور سرجنات مکتہ کا بھاو سمیق آتا ہے تو پھر وہ رچنات مکتہ کچھ کارے کرتا ہے ہر ویکتی کے اندر یہ مول پرورتیاں ہوتی ہیں دینے اگر ہنٹا کا بھاو آتا ہے تو دینے جاگ جاتا ہے کاموکتا کا سمیق آتا ہے تو اس کا کام بھاو نہ جاگ جاتی ہے آمود پرمود میں ہوتا ہے تو اس کا حاشزاگرت ہو جاتا ہے آسچریہ کی بات ہوتی ہے تو اس کا جگیاسا کی مول پرورتی اس کے جاگ جاتی ہے سرشتہ کا بھاو من میں آتا ہے تو اس کو خود پہ آتما گورو ہونا شروع ہو جاتا ہے جب وہ اکیلا رہتا ہے ایک آکیپن ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر سامویتہ کی مول پروتی جاگ جاتی ہے جب اسے بھوک لگتی ہے تو بوجنا ویشن کی جو ہے وہ مول پروتی اس میں جاگ جاتی ہے تو ہر مول پروتی کے ساتھ ایک نہ ایک کوئی سمویق اس کا جڑا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ سے یہ مول پروتیاں جو چودہ کی بات کر رہے ہیں اپنے ہر ویکتی کے اندر ہوتی ہے دوستوں آشا کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا اور دوستوں اگر کسی پرکار کے کوئی آپ کو سمجھے لگ رہی ہے نا سپیڈ گٹانی بڑھانی ہو تو پلیز کمنٹ کر کے بتا جیچے کلاسز آپ کے لیے ہیں آپ کے لیے اس میں پریورتن بھی کیا جا سکتا ہے تیسرا ہم بات کرتے ہیں نیتک ویکاس کے صدحانت کی یہ نیتک ویکاس کا صدحانت دیا تھا پرتی پادک تھے اس کے کوہل برگ 1969 میں اور انہوں نے دو پستکے meaning and measurement of moral development the psychology of moral development تو یہ اس کی جو ہے پستکے ہیں اس نے کیا کیا انہوں نے نیتک ویکاس کا صدحان دیا حالانکہ یہ صدحانت یہ سبھی ویکاس ہمیں الگ سے بھی دیکھنے ہوں گے تو وہاں پر اور اچھے سے اپنے ڈسکرائب بھی کریں گے تو انہوں نے دس سے سولہ ورس کی آئیو کے بہتر بالکوں پر ادھیان کیا 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 کیسے انہوں نے ان کو گیارہ پرکار کی نیتک کہانیاں سنائی اور ان کہانیوں کے ادھار پر انہوں نے کہانیوں کے ادھار پر پوچھا بھی اس ویکتی نے جو کیا وہ صحیح کیا یا غلط کیا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر اپنے نیتکتہ کو آگے رکھی ہیں کس چیز کو جیسے کسی ویکتی کو بھوک لگی تھی مرنے والا تھا دیو اس کو کوئی نہیں رہا تھا لیکن وہ بریڈ چورا کے بھاگ جاتا ہے تو کی اس نے چوری ہے لیکن آپ اس کو نیتک مانو گے کینسر ہوتا ہے لیکن کینسر کے لیے اس کی لیے جو ڈوکٹر ہے وہ ایک دوائی لکھتا ہے لیکن دو سوڑائی سو روپے کے کوئی دوائی تھی اور اس دوائی کو لینے کے لیے کیمسٹ کے پاس میں جاتا ہے تو وہ اس کے دس گنا پیسے مانگتا ہے وہ بڑا ریکویسٹ کرتا ہے کہ پیسے میرے پاس میں نہیں ہیں آپ اتنے میں ہی دے دوگے تو پھر میرا کام ہو جائے گا لیکن وہ نہیں دیتا ہے اب راتری کے اندر وہ چوری کر لیتا ہے اس دکان کے اندر تو اب اس چوری کو آپ کیا مانو گے صحیح مانو گے غلط مانو گے تو یہ اس نے بچوں سے پوچھا پھر اسی ادھار پر جو ہیں ان کے وکاس کے اور اپنے اس نے بیاکیا کرنے کی کوشش کی تھی تو یہ کہانی کافی ان کے فیمس کہانی ہے ان سے جو ان سے پرابت ویسلیشن جو ہوا اس کے ادھار پر اس نے نیتک تا کہ تین اوستھائیں بتائیں جو ہمارے لئے جاننی انیوارے ہیں تین اوستھائیں پری کنوینشنل ہے کنوینشنل ہے اور پوشٹ کنوینشنل ہے اب اس میں دیکھیں گا جو ہمیں یہ چیزیں یاد رکھنی ہے اس میں جو ہمیں چیزیں یاد رکھنی ہے پری کنوینشنل کنوینشنل اور پوشٹ کنوینشنل میں پری کنوینشنل میں دو باتیں آتی ہیں آگیا ود دنڈ کی اوستہ ہے اور یہ سرل اہم کی اوستہ آتی ہیں کنونشنل کے اندر دیکھیں گے پرسنسہ کے آدھار پر وہ کام کرتا ہے اور ساماجی کے ویستہ کے پرتی سامان وقت کرتا ہے آگے دیکھیں گے ہم ایک ایک چیز کو اس کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اگر ہم بات کریں نا یہاں ادھر آ گیا اور دنڈ کی اوستہ تو یہاں دیکھیں گے بالک پری کنونشنل جو اس کی ایج ہے نا پری کنونشنل کا ٹائم ہوتا ہے چار سے دس سال کا ٹائم ہوتا ہے اس کا اور اس میں جو اس میں نیتک ترکتہ ہوتی ہے نا وہ دوسروں کے مانکو اور ماندنڈوں کے ادھاریت ہوتی ہے خود کے دورہ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے اور اس میں جو وہ نیتک نیموں کا پالن کرتا ہے تو وہ آگیا اور دنڈ کے ادھار پر کرتا ہے اس لئے ہم اسے آگیا اور دنڈ کی اوستہ کہتے ہیں ساتھی ساتھ سرل اہنکار کی اوستہ یا اہم کی اوستہ ہم اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو پارسپریک سہیوگ اور چھل کے آدھار پر اس کے اندر جو اہنے تکتہ کا بکاس ہوتا ہے اس میں دیکھو بچے جو ہوتے ہیں نا وہ روچی کے انصار اپنے صاحب سے بھی بار کرتی ہیں سرل اہم ہوتا ہے اس میں جیسے پری کنونشنل چار سے دس سال کا یہ تو بچہ ہے نا اس چیز کو دیکھیں یہاں پر مت دیکھیں اہم اس میں کون سا آگیا اب اس میں ٹیٹ فور ٹیٹ والا ہوتا ہے جو سال تک کا بچہ نا کہ اس نے میرے کو مارا تو میں اس کو بھی ماروں گا اگر تو مجھے چوٹ پہنچا ہوگا تو میں بھی تمہیں پہنچا ہوں ایسا اس میں نتکتہ کا بکاس ہوتا ہے جیسا کیا جائے گا اس کا پرتی اتھر دینا چاہیے یہ سرل اہم میں آتا ہے کنونشنل کی بات کریں تو کنونشنل کا جو سمیں ہے وہ دس سے تیرہ ورش کا آتا ہے اب یہاں دیکھیں پری کنونشنل میں تو چھوٹا ہے نا بچہ ماتا پتا کی اوپر ماتا پتا جیسا کہتا ہے وہ مان لیتا ہے آگیا دیتا ہے ایسا کر لو تو وہ کر لیتا ہے اور نہیں کرتا ہے تو اس کو دنڈ دیا جاتا ہے تو پھر وہ بیسا کرنا شروع کر دیتا ہے جو وہ کروانا چاہتے ہیں یعنی وہ ان کی آگیا کی ادھار پر چھوٹا ہے کنونشنل میں کیا ہوگا یہ سماجی کے نیموں اور ماندنلو کے ادھار پر کارے کرتا ہے وہ سماج میں پرسنسہ برافت کرنے کے لئے کام کرتا ہے وہ کہتا ہے بھی نیتک نیموں کا پالن کروں گا نا تو پھر سماج میری پرسنسہ کرے گا اس کے لئے وہ کارے کرتا ہے دوسرا سماجی کو اس تھا کہ پرتی جو ہیں اس کا بڑا سممان ہوتا ہے سماجی کو اس تھا کہ وہ بڑی آدھر کرتا ہے تو اس سارے کے سارے سماجی ایک نیتک نیم جو مانتا ہے وہ اس کو ایسا لگتا ہے سب کے لئے سمان ہے تو پھر وہ ان کا پالن کرنا شروع کر دیتا ہے دیکھو ایج کونسی ہے دس سے تیرہ جو سماج میں چلا ہے اس کو مانتا ہے پوسٹ کنونسنل پوسٹ کنونسنل کی جو ایج ہو گئی ہماری وہ ہو گئی تیرہ سے لے کر کے اٹھارہ ورس کی آئیو تک کی ہو گئی اس میں نیتکتہ کا جو آدھار ہوتا ہے وہ چنتن کے آدھار پہ ہوتا ہے اب ویسے بھی دیکھو اٹھارہ سال کا ہونے کو کچھ کے اندر خود سوے بیویک ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ سماجی کی سمجھ ہوتے کیا ہوتا ہے اس میں وہ کیا کرتا ہے اس میں وہ اس کے انسار کارے کرتا ہے جو زیادہ لوگ جس چیز کو صحیح بانتے ہیں اس کے آدھار پہ کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ آنترک ویسے بیویک کی عوستہ اس میں ہوتی ہے آنترک بیویک ہے اس کے اندر وہ اپنے انتر آتما کے آدھار پر نینے لیتا ہے جیسے میں نے کہنا ابھی وہ نیتکتہ کا آدھار اس کا خود کا ہو گیا خود کا چنتن ہوتا ہے تو ایسے وہ بیوار کرتا ہے اپنے آنترک نینوں کے آدھار پر یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں اگلا جو ہم پڑا سیدھانت آگیا اس سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں اپنے پری کنونشنل پری کنونشنل جو ہے پری کنونشنل کو ابھی ہم نے پڑھا تھا چار سے دس سال کا ہے یہ چار سے دس سال کا سمیح ہے اس کا اور اس میں جو بالک ہے وہ نیتک ترک دوسروں کے مانکوں پر آدھارت ہوتا ہے بھی ہم نے پڑھا تھا آگیا اور دند یہ ماتا پیتا کی یا گرو جنوں کی جو بھی آگیا یا دند ہوتا ہے ان کے آدھار پر نتکتہ کا پہلن کرتا ہے پارسپرک سہیوگ اور چھل پر آدھاری اس کی نتکتہ ہوتی ہے یہ سوطنطر ہوتی ہے یہ جیسے کو تیسا ٹیٹ فور ٹیٹ کے آدھار پر چلتے ہیں کنونشنل کنونشنل میں اگر ہم بات کریں تو دس سے تیرہ کا سمیح رہیا یہ سماجک نیم اور ماندنڈوں کو یہ کیا مانتا ہے بہت زیادہ صحیح مانتا ہے اور پرسنسہ پانے کے لئے لوگوں کی پرسنسہ پانے کے لئے وہ کارے کرتا ہے اس لئے آدھار بھی کرتا ہے پوسٹ کنونشنل تیرہ سے ٹھارہ کا ہے نتکتہ کا آدھار جو ہوتا ہے وہ اس کا چنتن اور وقتیت ہوتا ہے وہ لوگوں کی کلیان اور بہت سنکھیک کی اچھاؤں کا سمان کرتا ہے وہ مانتا ہے بھی لوگوں کا کلیان کے سمیح اور زیادہ لوگ کیا چاہتے ہیں اس کے آدھار پر جو ہے وہ بیوار کرتا ہے آنترک ویویک کے آدھار پر جو ہے وہ بیوار کرتا ہے تو یہ ہمارا تیسرا جو ہے وہ تھا وکاس کا صدانت کوہل برکہ نتکتہ کا وکاس کا صدانت اور اس کے بعد میں ہم دیکھیں اپنے پاس میں ایک اور صدانت کی ہم بات کر لیتے ہیں پاریستیتی کی تنطر کا صدانت اس کے پرتی پادک ہیں یوری برون فین برینر اب یہ چھوٹا سا ہے نام جرور لمبا ہے لیکن ہے چھوٹا سا اس نے کہا کہ بالک کا جو پریابرن ہے نا اس پر پانس طروں کا پرباؤ پڑتا ہے اس جنسی کیریٹ ہوتا ہے ان کا جو باتابرن ہے اور اس کے آدھار پر وہ بیوار کرتا ہے اس میں لگو منڈل ہے ایک مدھی منڈل ہے باہی منڈل ہے ایک ورت منڈل ہے اور ایک گھٹک منڈل ہے اب ہم بات کریں پانس منڈلوں کی بس اتنا ہی دیکھنا ہے اس میں پانس منڈل منڈل ہو جائیں تو بھی ٹھیک ہے لگو منڈل یا مائکرو سسٹم اس میں بالک کے نکڑتم ورتابرن میں جو انتقریہ ہوتی ہے جیسے اس کا پریوار سے پہلے تو اس کا پریوار کون سا ہوتا ہے اس کا پریوار ہی ہوتا ہے نا وہ پریوار میں رہتا ہے ودیالے میں کیسا ویوار ہوتا ہے اس کا جو فرینڈ سرکل ہے اس میں ہی اس کا ویوار جو ہے وہ اس کو دیکھ کر کے ہی وہ چیز اس کے انتقریہ کے دوارے سکتے ہیں اس میں کوئی دیکھے گا ایز گروپ نہیں ہے یہاں ایز گروپ کے بات نہیں ہے انہوں نے کہا بھی پانچ ترو کا پر بھاؤ پڑتا ہے مدھی منڈل یہ دیکھو ایک طرح سے آپ یہ کونسی ہے پریوارن کے منڈل ہی تو ہے نا دیکھو لگو منڈل مدھی منڈل بھائی منڈل اوزون منڈل ہیں نا یہ انہیں پریوارن کے منڈل سنے تھے نا ویسے اس نے یہ بنا دی کہ یہ ہمارا جو پاریستیتی کی ہے نا بالک کی بھی ایک پاریستیتی کی ہوتی ہے اس کا بھی پریوارن ہے اس کے بھی منڈل ہوتی ہیں وہ منڈل کون کونسی ہیں ان کی یہ بات کر رہا ہے تو یہ لگو منڈل کے کارکوں کے اپسی سمبند کے آدھار پر بنتا ہے یہ ہمیں تھوڑا سا یاد رکھنا ہے پریستیتی کی والا یہ جو آپ اس کو ایسے سمجھئے گا کہ جو لگو منڈل کے جو سمبند ہے نا آپس میں ان کے آدھار پر یہ کام کر رہا ہے لگو منڈل کے جو کارک ہے لگو منڈل میں کونسی پریوار ہیں ویدیالے ہیں ساتھی سمو ہیں یعنی پریوار اور جو بالک ہیں ان کے بیچ میں جیسے سمجھ منتے ہیں پریوار اور سکول کے کیسے سمجھ دے دوستوں اور سکولوں کے ساتھ اس کا کیسا سمجھ دے اس کے آدھار پر جو ہے اس کا مدیہ منڈل تیار ہوتا ہے یعنی آپ کے ساتھیوں کے ساتھ میں اس کا اچھا سمجھ دے تو ویسا منڈل اس کا تیار ہو جائے گا تو یہ لگو منڈل کے جو بھی ساتھی ہیں ان کے سمجھوں کے آدھار پر تیار ہوتا ہے پھر اپنے بات کریب بھائی منڈل کی یا ایکسو سسٹم کی یہ اے پرتیکس کارک ہوتے ہیں پرتیکس اس کا بالک سے کوئی سمجھ نہیں ہوتا ہے میڈیا ہو گیا دارمک سنستان ہو گیا ماتا پتہ ماتا پتہ ڈائریکٹ نہیں اب دیکھیں کہ کئی بار آپ نے دیکھتے ہیں کہ شام کو پاپا گھر پہ آتے ہیں اور ہم کچھ بھی پوچھتے ہیں تو ڈاٹھنا شروع کر دیتے ہیں کئی بار بڑے خوش ہوتے ہیں تو ہمیں جب بھی ڈاٹھتے ہیں کچھ ہم مانگتے ہیں ہمیں پتہ اچیت ہوتے ہیں ہم ٹھیک بھی ہوتے ہیں لیکن پاپا پھر بھی ڈاٹھ دیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جرور اوفیس میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے اب باتاون کون سا اوفیس کا ہے لیکن اس کا ایمپیکٹ کہاں آ گیا ہے بہیا منڈل میں کوئی گھٹنا ہوئی اس کا ایمپیکٹ ہمارے تک آ رہا ہے ابھی اوفیس کے اندر پاپا کے اوفیس کے اندر کسی ساتھی کلیگ کا جو بچہ تھا وہ میریٹ میں آ جاتا ہے بہت اچھے انک لے کر کے آتا ہے لیکن آپ کے انکم آتے ہیں اب وہ اس کا جو ہے وہ آپ کے اوپر ایمپیکٹ آتا ہے یہ بہیا منڈل کے طور پر ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے دار میں ایک سنستان ہے میڈیا ہے سنتے ہیں پڑھتے ہیں ہمارے تو سمجھ دیت نہیں ہے پڑھتے ایکس تو ہم سے کوئی سمجھ دیت نہیں ہے لگو منڈل والے سمجھ دیتے ہیں مدیا منڈل ان کے بیچ کا سمجھ ہے اور بہیا منڈل یعنی جو ہم سے ڈائریکٹ کنیکٹڈ نہیں ہے تو وہ بہیا منڈل میں آ جائیں گے ورت منڈل کی بات کریں ورت منڈل اور بھی اپک ہو گیا میکرو سسٹم ہو گیا اس میں ہمارے سانسکرتک مولیاں پراثائیں یہ شامل ہوتی ہیں کیونکہ ان کے آدھار پر ہمارے جو بھی ہم بیوار کر رہے ہیں وہ ہماری پراثین پراثائیں ہیں سانسکرتک مولیاں ہیں ہمارا دھرم جو کہتا ہے ہم اس کے آدھار پر کرتے ہیں ڈائریکٹو کنیکٹڈ نہیں ہے لیکن ہم اپنے سانسکرتک مولیوں سے پرے بھی نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ایسا کرکیا دھرتے تو ہم بھی صحیح کرتے بھی ہیں گٹک منڈل یعنی گٹنا منڈل اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کرونو سسٹم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے وقتی کے وقاس کی سماجیک اور ایتیہاسیک جو گٹنائیں ہیں وہ اس میں شامل ہوتا ہے مانو جیسے اس کے ساتھ میں کچھ ایسی گٹنا ہو گئی کوئی طلاق ہو گیا مانی جی کا کوئی دکت ہو گئی اس کو کوئی جگڑا ہو گیا بسپن میں ماتا پیتا کا طلاق ہو گیا کچھ ایسی جو گٹنائیں ہیں ان کا پربھاو اس کے اوپر پڑتا ہے تو جسے ہم کیا کہتے ہیں گٹک منڈل کے نام سے جانتے ہیں گٹنا منڈل کے نام سے جانتے ہیں تو ابھی ہم نے یہ سارا کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے ایک تو چیزیں دیکھتے ہیں اور بتا دوں آپ کو پری کنوینشن ہاں یہ ہمارا ہو گیا پورو کنوینشن ان نوٹس کی پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گے مارے ٹیلی گرام چینل پر لنک وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں دیے جا چکے ہیں وہاں سے آپ جو ہیں ہم سے جڑ سکتے ہیں اور اگر کسی پرکار کے کچھ پوچھنا ہو تو آپ میرے نمبر پر واتس اپ کے دوارہ بھی بات کر سکتے ہیں پورو اپچارک عوستہ بھی ہم اس کو کہتے ہیں پری کنوینشنل کو کنوینشنل کے اندر دیکھے گا کنوینشنل یعنی پرمپراغت یہ کونسی ہے یہ پرمپراغت ہے اس کو اپنے پرمپراغت کہتے ہیں پرمپراغ جو ہوتی ہے وہ روڑی بھی ہوتی ہے تو یہ روڑی گت کی سرینی میں بھی آتی ہے پوسٹ کنوینشنل ہو گئے ہمارے اپچارک اپچارک تو یہ اس کے انعے نام بھی ہے جو ہم سے کئی بار پوچھے گئے ہیں دوستو تو یہ سارے ہم نے آج چار سے دھانتوں کا بڑے اچھے سے ادھیان کر لیا ہے مجھے امید ہے ساری چیزیں اچھے سے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی سچ میں آپ کو اچھا لگا کلاس اور آپ نے کچھ سیکھا ہو تو پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کے کمنٹ ہی میرے لئے اکسیجن کا کام کرتے ہیں ویڈیو کو آگے چلانے کے لیے نئی کلاسز بنانے کے لیے اتصال وردن انہی کے دوارہ ہوتا ہے اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہماری انڈویڈ اپلیگیشن ڈاؤنلوڈ نہیں کی ہے تو کر لیجئے گا بہت جلدی آپ کو بہت اچھا کنٹینٹ وہ آپ کو اپلپد کروایا جائے گا کافی کچھ آپ کو نیچولک ہی اپلپد کروایا جا رہا ہے وہ آپ پر بہت کچھ ملنا بھلا ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو ٹیلی گرام چینل سے جرور جڑ جائیے گا تاکہ آپ کو انفورمیشن اینڈ یہاں کی جو پی ڈی ایف ہے وہ آپ کو پروائیڈ کروایا جا سکے تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کل پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اڈھیر ساری نئی جانکاریوں کے ساتھ تب تک یہ ہی بنے رہے ہیں مارے ساتھ thank you very much کل پھر ملتے ہیں